اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلوز ایک پلیٹ فارم سے آج ہمیں ایک ٹرنڈنگ ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں اور اس ٹاپک پر آپ ڈیفرنٹ اپینئل سنتے ہیں اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو امپروف کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ پوائنٹس لے کے آپ کے سامنے آ رہا ہوں دیکھیں طالبان نے افغانستان میں تھا حکومت بنا لی ہے اب حکومت بنانے کے بعد ان کو کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے اور پوری دنیا کیوں چاہتی ہے کہ طالبان کی حکومت فیل ہو جائے دوسرے طرف سے پاکستان ریشیا اور جائنہ کہتے ہیں ان کو حکومت پاور میں آلک رہے گئے پاکستانی پرائیم میریسٹر عمران خان اور پاکستانی فائر میریسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں پوری دنیا کو کہ آپ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ایک اگنائز کریں لیکن پاکستان نے خود ابھی تک طالبان کی حکومت کو ایک اگنائز نہیں کیا پاکستان کہتے ہیں طالبان اگر ہماری یہ بات آپ کو مان لیں گے افغانستان کی طالبان حکومت تو ہم پھر افغانستان کو ایک اگنائز کریں گے افغانستان میں نئی حکومت کو ایک اگنائز کریں گے وہ کیا چیزیں دیکھیں ایک طرف امریکن پریزیڈنٹ جو بیٹن صاحب کہتے ہوئے سنائی جاتے ہیں کہ ہم افغانستان سے بدلہ لیں گے ہم افغانستان کو مزہ چکائیں گے لیکن دوسری طرف جب افغانستان کے وزیر آزم نے پورے دنیا کے سفیروں کو انوائٹ کیا تو اس میں تمام جیسے بریٹن فرانس اور دوسرے جو طالبان حکومت کے خلاف ہیں لیکن پھر بھی طالبان حکومت کی طرف سے پیش کے عشائے میں وہ ان کا پارٹ بنو ہے دیکھیں یورپین کنٹریز یا جو بھی کنٹریز ہیں جو اربوں خربوں میں ڈالرز افغانستان کو افغانستان کی پریویس گورنمنٹ کو شروع گنی کو صرف اس لیے دیتے تھے کہ ہم افغان گورنمنٹ افغان لوگوں کی بلائی کے لیے پیسے دے رہے ہیں تو اب وہ لوگ پیسے کیوں نہیں دے رہے وہ اب وہ فنڈ کہ اب اگر پہلے افغانستان کے لوگوں کے لیے وہ فنڈ کرتے تھے انہیں ان پر ترس آتا تھا تو کیا اب وہ افغانستان کے لوگوں کو پیسے نہیں دے سکتے ہر کنٹری کی ایک اپنی پولیٹکس ہے فارجیمپل پوری دنیا نے ایران کے ساتھ تعلق توڑا ایران کے ساتھ تعلق توڑا امریکہ نے کہا کسی نے بھئی ایران سے آئی نہیں لینا چائنا آگے پڑا چائنا نے ایران کے ساتھ بہتر کے اور چائنا نے پوری دنیا میں سب سے سستا تیل ایران سے پچے اس کے ایران سے کوئی اور لیتا نہیں تھا چائنا نے کہا میں آپ سے لوں گا اور چائنا نے اسے بہت سستے داموں پر آئے لیا برات جو سعود کنٹریز جس مہنگائی سے پٹرول ایکسپورٹ کرتے تھے چائنا نے اس کی نسبت بہت سستے داموں ملیا تو اب چائنا چاہتا ہے کہ پوری دنیا فارستان سے تعلق نہیں رکھ رہی اگر میرے فارستان کے ساتھ تعلق اچھے ہو جائیں گے تو اس کے پاس نیچر ریسوسیز ہیں بہت زیادہ ہیں اس سے میں بہت آسانی سے مرضے سے ایکسپلائٹ کروں گا اس طرح سے پوری دنیا کا جو نائی حکومت ہے اس سے ریلیونٹ کیا انٹرسٹ ہیں کیا ایشیوز ہیں کیا در خوف ہے اور افغانستان کے حکومت کے ساتھ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس طرح کی سائے چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا میں خود سر مشاہد ہے در آئین بسم اللہ کرتے ہیں اب ہم بائر بائر کوشش کریں گے سب سے پہلے ایکسپلائی میں آپ کے سامنے رکھنوں کہ پاکستان کیوں چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو جائے پیس آجائے دیکھیں پاکستانی ایکانومیکلی کلٹرلی سوشلی اس سے اٹیسٹ ہیں فائل جنبل دیکھیں جب دی افغانستان میں تالبان کی حکومت پاور میں آئی ہے تالبان پاور میں آئی ہے پاکستان کے وزیرستان کے علاقوں میں جہاں پہلے ضرب عظم جیسے دوسرے اپریشن کر کے تالبان سے پاکستان کی سرزمین کو پاک کیا گیا تھا اب ہاں تالبان دوبارہ سر جونے لگ گیا افغانستان میں تالبان کی حکومت بنے لگے پاکستان میں جو تالبان تظیمیں تھی جو ختم ہو چکی تھی اب وہ سر جونے سٹارٹ ہو چکے افغانستان میں امن ہوگا تو ہماری ہاں انہم ہوگا سیکنڈ یہ ہے جب تالبان نے افغانستان کو ٹیک آور کیا تو پتہ چلا کہ تقریباً بیس سے زیادہ جو انڈین را ایجنٹ کے اڈے تھے را سٹیشن تھے وہ افغانستان میں کام کر لیتے یعنی کہ انڈیا کے را خوفی ایجنسی افغانستان میں ہے اور وہ پاکستان کے خلاف کام کر لیا ہے اور دیکھیں کل گوشن یاد پکڑا گیا افغانستان سے پاکستان میں آیا تھا اس کے علاواتے میں بلوچیفتان میں جو سپیریس مومنٹس جلتی ہیں بلوچیم سے نراز ہوتی رہتی ہیں وہ ایکچلی کیا ہوتا ہے کہ وہ افغانستان میں انڈیا ہمارے سارشنگ کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں اسرائیل انڈیا یہ تمام لوگ افغانستان میں ویپنا فنڈنگ کر رہے ہیں اور ان کی ریزن یہ بتاتے ہیں کہ ہم وہاں کے لوگوں کو بھلا جا رہے ہیں ایچلی یہ افغان سارزمین کو پاکستان کے خلاف سوٹیلائز کرنے کی بطلے میں افغان حکومت کو جو پریویس گورنمنٹ تھی اسے فنڈنگ دی جاتے تھی تھرڈ ہے سنٹرلیشن سٹیٹ پاکستان کے ساتھ افغانستان ہے افغانستان کے اوپر سائز سنٹرلیشن سٹیٹ ہے کازگستان کرگیزگستان آزربیجان ترکمانستان یہ والے ہیں ان کے ساتھ کوئی اوشن بڑا نہیں رکھتا جس طرح پاکستان کے ساتھ عربیانسی ہے یا انڈینسی کہہ سکتے ہیں تقریباً سب سے زیادہ جو ٹریڈ ہوتے ہیں یہاں سے ہو رہی ہے کیونکہ عربیانسی کے ساتھ ایک سائیڈ عرب کنٹریز ہیں وہ آئیل ہیں دوسرے سائیڈ ہم ہے ماہ ساتھ چائنا ہے چائنا اتنی پاپولیٹڈ ریجن ہے جہاں اتنی کنزپشن ہے جو بھی چیز اپلائیں گے وہ بک جائے گے تو یہ جو عربیانسی ہے اس کی پوزیشن بہت اہمین اب سنٹرلیشن سٹیٹ نے وہ پاکستان نہیں اثر تھی کیونکہ یہ لینڈ لوگ ہے ان کے ساتھ کوئی اوشن تو لگتا ہے نہیں پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں امان ہو افغانستان کے ترون سنٹرلیشن جو سٹیٹس ہیں کازیستان وغیرہ اس سے انٹرلینگ دوں گے پاکستان کے سی پورٹ سے وہ ٹریٹ کریں گے تو پاکستان افغانستان میں امن اس لیے چاہتا ہے کہ دیکھیں جو سنٹرلیشن سٹیٹس ہیں کازیستان وغیرہ یہ نیچرلی سورسل سے مولا مار ہے بہت کمی سٹیٹس ہیں لیکن یہ اپنی یہ فریلی ٹرانسپورٹ نہیں کرسکے تو اگر افغانستان میں امن ہوگا تو سنٹرلیشن سٹیٹ پاکستان تک ازلی اسیس کریں گے پاکستان سے ان سے ڈپلومیٹک بھی ہوئی ہے اگر پاکستان کے اوڑا پروسپیریٹی کے لیے اچھا ہے نیچٹ ہے جیو پلویٹکل سیف ہے پاکستان دیکھیں امریکہ کی آپ کو سوچ پتہ ہے اگر آپ اس ہسٹی پڑھیں وہ پوری دنیا پینا انفلوینس کاز کرنا چاہ رہے ہیں اتنا عرصہ افغانستان میں بیٹھ رہا ہے افغانستان کو فنڈ کرتا رہا ہے ریزن کیا تھا کہ اس ریجن میں چائنہ سرج ہو رہا ہے اُبھر رہا ہے میں چائنہ کو پاکستان کے طرح کنٹرول کر لوں گا کیونکہ آپ کو پ پاکستان کی جو ملٹری مائٹ ہے وہ بہت پاورفول ہے تو لیکن پاکستان تو خطرہ تھا کیونکہ امریکہ پاکستان سے زیادہ انڈیا کے ساتھ ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ اس کے ٹریڈ ہوتے اور انڈیا پاکستان کے لیے میشہ تھریٹ ہے تو پاکستان اگر خود کو سیف رکھنا تھا تو امریکہ کو یہاں سے کیک آٹ کرنا تھا تو پاکستان اب یہی چاہتے ہیں کہ امن ہو جائیں امن ہوگا افغانستان کی طالبان حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی تو میرے لیے سیف ہے کہ جاری امریکہ نہیں آئے گا دوسرے لفظوں میں اگر افغانستان میں ٹیرانزم پھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اگر امریکہ دوبارہ پھر آجاتے ہیں کسی وجہ سے تو پاکستان کے لیے خطرہ ہے اور لاشتی ہی بات ہے کہ دیکھیں پاکستان central national states تک اپنے influence کو improve کرنے کی ایک حالتی چاہتا ہے کہ افغانستان سیف رہے بات کو کنٹنگی کرنے اس پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ آخر امریکہ نے پاکستان پہ تو الزام لگا جائے ہیں کہ ہم پاکستان کے وجہ سے نہیں جیت رہے ہیں آخر ریسن کیا تھی اس نے خود کو ویڈراغ کیوں کیا ہے دیکھیں پہلے حملہ کیوں کیا تھا نائن الیون کا ایونٹ ہو چکا ہے نائن الیونٹ کے لوگوں کو ایموشنز امریکہ میں جاک چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت دورا ہوا ہے ہم بدلہ لیں گے اس بدلے لے کے خاطر انہوں نے فوج افغانستان کو دار دی اور اس کی اقریزم اور بھی ہے وہاں اب اس وقت امریکہ کی جو پاور میں گورنمنٹ تھی نا وہ کئی سالوں سے چان جھون رہی تھی کہ میں کسی طریقے دوبارہ میڈل ایس میں افغانستان میں جاکے بیٹھ دیوں نائن الیونٹ کو آکے آپ وہ ڈسکیوٹڈ تھا انہیں موقع مل گیا عوام نے بھی کہا آپ جائیں وہ افغانستان میں آکے بیٹھ گئے یہ ساری سیاسی گیم سٹارٹ ہو گئی لیکن جب بیڈن صاحب جو ہے بیڈن صاحب الیکشن کی کمپینڈ کر رہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سولڈرز نے بہت سفر کر لیا بیٹھ سالوں سے وہاں ہے وہ فیملی سے دور ہے وہ پریشانیوں میں اور ہمارا ٹری ایل میں ان پر بجٹ انویسٹ ہو رہا ہے تو میں انہیں واپس اپنے ملک میں بلاؤں گا وہ اس کمپینڈ پر الیکشن لڑے وہ جیتے اس لئے انہوں نے اپنے سولڈرز کو واپس بلایا فوجی کو ویڈڑا کے سیکنڈ سیکنڈ ڈریزن یہ ہے کہ اب جو امریکہ ہے پہلے اس کا سنٹریل ایشین فوکس تھا اب جو پیشفک اوشن کنٹریز ہیں وہ فوکس ہو کہ مطلب جیپان ٹائیوان یہ وغیرہ امریکہ کے پہلے سنٹریل ایشین کیوں فوکس تھا دیکھیں کہ سہودی ریبہ تو ایسے اس کی جھولی میں بیٹھا ہے باقی آئیل وغیرہ کہاں نکلتا تھا یہ جو سنٹریل ایشین سٹریٹ سے یہی سے نکلتا تھا لیکن اب اس نے ریالائز کیا کہ میں غلط ہے وہ میں ٹریلین انویسٹ کر رہا ہوں جب کہ چائنا ایک نائے پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے ون بینٹ وون روڈ پروجیکٹ جو ہمیں جو سی پیک بہت بڑا پروجیکٹ حصہ لگ رہا ہے وہ اس ون بینٹ وون روڈ کے اتنا چھوٹا سا پارٹ ہے اب یہ پروجیکٹ یہ ہے کہ چائنا دو روڈ بنا رہا ہے ایک روڈ لینڈ بنا رہا ہے جسنا پاکستان میں سی پیک کی صورت میں ہے ایران میں ہے دوسرا یہ روڈ سمندرز میں لے کے آ رہا ہے پیسک اوشن سے لے کے آ رہا ہے مطلب ایک روڈ لینڈ لینڈ ہے دوسرا اوشن سے لے کے آ رہا ہے اب یہ ون بینٹ وون روڈ ہے یہ تقریب ون اتنا بڑا ہے کہ تری کونٹیننٹ میں جا چکا ہے یہ یورپ تک یہ روڈ پہنچے ہوئے ہیں یہ اوشن سے لے کے عرب کنٹریز تک پہنچے ہوئے ہیں یہ پاکستان کی کنٹریز کو بھی اٹیج کر رہے ہیں تو اگر دیکھیں اگر یہ کنٹریز یہ اب سی پیک پاکستان کو ملے تو پاکستان چائنا کی جھولی میں نہیں گیا ہوا چائنا کو ہر بات اوپر کہے گا یہ سکت آپ ٹھیک ہے تو اس طرح دنیا کے تقریبا یہ جتنے بھی پیسی کوشن کے ساتھ کنٹریز ہیں وہ سارے چائنا کی جھولی میں جا رہے ہیں اب امریکہ ریلائز کر رہے تھے میں نے غلہ جگہ پہ پیسے انویش کر رہے ہیں چائنا بہت ڈیک ٹریک پہ لے کے نا لوگ کنٹریز کو اپنے ساتھ ملاتا جا رہے ہیں اب چائنا کی اکانومی کتنی امپروو ہوگا اگر اس سے تمام دنیا کے ساتھ ریلیشنز امپروو ہو رہے ہیں اور وہ ایزلی اٹریٹ کر سکتا ہے پر اس لئے یہ اپنے جو فوجیوں پر ملین ٹریلینز میں اینولی پیسے ایکسپینٹ ہو کر رہے تھے اس نے اس پروجیکٹ کو ختم کیا مطلب یہ ہے کہ اس طرح چائنا اکانومی کل پلیسیز لے کے آ رہے ہیں میں بھی پلیسیز لے کے آ رہا ہوں میں پیسی سہی جگہ پر انویش کر رہا ہوں اور تالبان کا جو بیہیور تھا وہ موڈیفائیڈ ہو گیا تھا شب پہلے تالبان تھے نا جب ۱۹۹۶۶ و۲۲۲۲۲۲۲۲۲ تک جب کابول کپچر رہا تھا وہ تالبان ٹوٹلی ایکسٹرنل ایڈ پر ڈیپینڈنڈ تھے لیکن جو یہ تالبان ہیں جنہے گوریلا وار کیا 2020 تک یہ پیسے خود بناتے تھے مطلب ایکسٹرویشن کر دینا، ایلیگل سمگلنگ کر لینا، ڈرگ ٹرافیکنگ کر لینا، کسی نے کس طریقے پیسے بنا لیتے ہیں تو انہیں سمجھ آئے یہ خود کو سسٹین کر سکتے ہیں، ڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں اور ان ٹالبان جو موڈرن ٹالبان تھے ان کی سب سے اچھی چیز جس کی وجہ سے فوجی نکلے وہ دوہا ایگریمنٹ تھا جیسے دوہا ایگریمنٹ ہوا تب سے امریکہ کا ازواز سٹارٹ ہو گیا دوہا ایگریمنٹ ایکچلی طلبان کی خود کو پولیٹیکلی ریکگنائز کرنے کا ایک منصوبہ تھا جو کہ وہ کامیاب ہو وہ پولیٹیکلی اسٹیبلیش ہوئے دوہا ایگریمنٹ کی صورت میں پھر وہ آگئے پریکٹسیز چلتی گئیں چلتی گئیں جس کی وجہ سے وہ آگئے کامیاب ہو گئے اور ہے فینانشل ریزنز بھی ہیں امریکہ کے دیکھیں امریکہ نے تقریباً بیس حالوں میں اپنے فوجیوں اپنے نیٹو پر انویسٹ کیا ہے جو کہ بیس حالوں میں پاکستان کا ٹوٹل بجٹ نہیں ہوگا لیکن جب پاکستان اور امریکہ کے تلقات میں تینس آ جاتے تھے کہ شید گیا تھے پھر امریکہ جو نیٹو بھیجتا تھا نیٹو پاکستان ہو کے افکانستان جاتے تھے ان پر اٹیک ہوتے تھے ان کے فوجی مارے جاتے تھے ان کے نیٹو سپلائے کہ جو ٹین سے بڑے لاکھوں میں اصلہ ہوتا تھا وہ گوریلا وار میں جانے لگتا تھا تو ان چیزوں سے تانگا کر امریکہ نے کا الزام پاکستان پر ڈال لیتے ہیں اور میں یہاں سے بھاگتا ہوں اب امریکہ پاکستان کو بلیم کیوں کرتا ہے کہ امریکہ پاکستان کو کہتا ہے کہ آپ نے ہمارا ساتھ دی دیا اور میں اس کی ترسیسٹری سمجھتے ہیں دیکھیں زیاو الحق کا دور ہے امریکہ نے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں یو ایس ایس آر افغانستان پر آ کے بیٹھ ہے اگر افغانستان میں یہ بیٹھ گیا اگلے ٹارگیٹ پاکستان کا تو زیاو حق صاحب نے پاکستان کو بچانے کے لیے مجاہدین تشکیل دیا جو طالبان کی صورت میں افغانستان میں ہمارے لیے لڑے اور امریکہ جیت گیا یو ایس ایس آر آ کے اس کے بعد بھی پریز مشرف کا دور ہے نائن الیون ہو گیا اور پاکستان میں پریز مشرف کا دور ہے اب پریز مشرف سے پاکستان میں حملے کرنے کے حق میں نہیں تھے یا پاکستان میں ائر بیسیج پروائیٹ کر گیا افغانستان ہی جو حکوم طالبان جو انہیں ڈسٹرائی کرنے کے حق میں نہیں تھے تو لیکن امریکن سیکٹری نے کہا کہ دیکھیں مشرف صاحب آپ یا ہمارے ساتھ ہیں آپ ہمارے خلاف ہیں اگر آپ نے ہمیں بیسیج پروائیٹ کی تو ہم کہیں گے آپ ہمارے ساتھ ہیں اگر آپ نے ہمیں سپورٹ نے کیا ہم کہیں گے یہ بھی افغانی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بھی ویسے ڈیل کریں گے آپ کو ویسے بھی پرو دنیا میرسولیشن ہو چکے ہیں مزید ہمارا آپ غصہ پرداش نہیں کر سکیں گے آپ کی اکانوی جو تل ہلکی پھل کے چل رہی ہے وہ بھی ڈسٹرائی ہو جائے گی تو پریز مشرف صاحب نے نہ چاہتے ہوئے پاکستان میں امریکہ کے فوجی ایٹی بنانے کی اجازت دے رہی تھی اور حملہ کرنے کی اجازت دے رہی تھی اور پھر آ جاتے ہیں پرائیم نیسٹر امران خان اب پرائیم نیسٹر امران خان کو فورس کیا گیا کہ آپ ہمیں پاکستان میں ہوایت دے دیں لیکن پاکستان اس پر انکار کرتے کیوں کیونکہ پاکستان پہلے میں اکیلا تھا امریکہ کو غصہ پرداش نہیں کر سکتا تھا اس پر چائنہ پاکستان کے ساتھ تھا دنیا میں جہاں بھی پاکستان کو بہت زیادہ سیریس تھریٹ ہوتے تھے انٹرنیسٹل فارم پر ویڈیو فاور پر چائنہ نے سپورٹ کیا پاکستان کو تو یوں چائنہ اور چائنہ نے پاکستان میں زیادہ تر انویسٹمنٹ کی اسی یہ تھی کہ پاکستان میرے ساتھ ہو جائے بجائے امریکہ تھی کیونکہ امریکہ چائنہ کا دشمن کا امریکہ سے چائنہ نے جان سکھانے کے لیے پاکستان کو کلوز کر لیا تو پاکستان کچھ اس وقت امپاورمنٹ کی فیل میں تھا پاکستان نے کہا میں آپ کو نہ ہوا ایڈے دے رہا ہوں نہ میں آپ کی کوئی سپورٹ کر رہا ہوں امریکن یو ایس سیکریٹری نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیں سپورٹ نہیں کرتا پاکستان تالبان کو سپورٹ کرتا ہے لیکن سیکریٹری صاحب یہ بھول گئے کہ پاکستان وہ کنٹری ہے جو تالبان کی وجہ سے سب سے زیادہ سفر گئے ہمارے تکرین سیونٹی تھالنڈ پیپل مرڈر ہوئے تھے امریکہ اکانومک ایڈ کے نام پر جو ہمیں پیسے دیتا تھا ہیلپ کرنے کے وجہ سے اس سے زیادہ ہمارا نقصان ہو جاتا تھا ہماری دیکھیں جب پریز مشرف نے اکانومک ایڈ لی مدد لی لیکن امریکہ نے شمالی وزیرستان یہاں اتنے اٹیک کر رہے ہیں ہزاروں میں لوگ مرے تھے پاکستان ہی مرے تھے ہماری انفرسٹرکچر برباد ہو گئے تھا ہماری ادارے برباد ہو گئے تھے پاکستان اسی اے میں تک پروگرس نہیں کر رہا پاکستان کے انفرسٹرکچر ایمپرویمنٹ نہیں ہے آپ کوئی ادارہ لے لیں ریلوے کا لے لیں نیب کا لے لیں کسی میں ایمپرویمنٹ ہی نہیں ہے جس کو جیسے پاکستان ایمپرویمنٹ کرے نہیں رہا تو جب اس طرح کی وار ہوتے ہیں آپ کے سارے ادارے ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کو اٹھنے میں بہت زیادہ بیدہ ہوتے ہیں اس لیے پاکستانی پرامنسٹر امران خان بار بار کہتے ہیں ہمیں فیدے سے زیادہ کئی گناہ نقصان ہوئے دیکھیں جنگ کسی معاملہ ایک حل نہیں ہوتے دنیا میں بہت کم معاملات ایسی ہیں جو جنگ کی وجہ سے سالکے ہوئے تو پاکستان نے ہمیشہ کہا آپ ڈلوگنگ کریں آپ طلبان کو سامنے بٹے ہیں جیسے دوہ ایگرمنٹ پاکستان کی کوششوں ہی کی وجہ سے ہوا تب لیکن یہ سارے چیزیں امریکن گورنمنٹ کو نظر نہیں آتے ہیں کیا پاکستان کو افغانستان میں طلبان کی حکومت سے کھترا ہے؟ یہ بالکل ہے دیکھیں پوری دنیا کو پاکستان کہتا ہے کہ آپ طلبان کی حکومت کو ریکنائز کریں لیکن پاکستان خود طلبان کی حکومت کو ابھی تک ریکنائز نہیں کر رہا پاکستانی فوراں مینیشٹر کہتے ہیں شاہ محمد فریشو صاحب طلبان کی حکومت سے دیکھیں آپ جب سے پاور میں ہیں پاکستان میں جو وزیرستان کے علاقے ہیں وہاں طلبان ہیں پھر سارے اٹھانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم آپ کو اس وقت ریکنائز کریں گے ہم آپ کو اس وقت سپورٹ کریں گے جب ہم آپ سے سیف ہوں گے افغانستانی لوگ اور نہ ہی افغانستانی سرزمین جب ہمیں کوئی تھیرٹ کرے گی اس ٹائم افغانستان کے جو طلبان تھے اب ہمیں نقصان بنچا رہے اس لئے پاکستان ابھی انہیں ایکسپٹ نہیں کر رہا پاکستان پر اس طلبان حکومت کے یا اس چیز جو اولا سنیریو بیلٹ ہوا ہوا اس کے کیا اپکٹ پڑھ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا پاکستان کیوں پیس کر رہا ہے کیوں کیوں کیونکہ اس کی رسائی ہو جائے گی اگر رسائی ہو جائے گی تو خود سوچیں پاکستان کیا سے کیا بن جائے گا اور دوسرا اگر یہ طلبان کی حکومت فیل ہو جاتی ہے تو یہاں ٹیررریزم آ جائے گی اگر افغانستان میں طلبان کی حکومت کو دنیا ریکنائز نہیں کرتی تو افغانستان کو کیا کیا سفر کرنا پڑے گا لیکن سب سے پہلے افغانستان میں اکانومک کرائیسز آ جائیں گے اگر آپ کو دنیا ریکنائز نہیں کرتی تو آپ کے ساتھ ٹریڈ کام کرے گی نہیں کرے گی اگر آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرے گی دنیا تو آپ افغانستان اتنی اچھی پوزیشن میں تو نہیں ہے اپنے معاملات خود حل کریں کہا جاتا ہے کہ پاکستان افغانستان کی نسبت ایک سنچری کی پروگرس پر ہے ایک سنچری پاکستان زیادہ ترقی کر چکے ہیں لیکن پھر بھی پاکستان کو آئی ایم ایف اور دوسری دعویوں کو مدد لینی پڑتی ہے اگر افغانستان کے ساتھ ہی ہو گیا تو افغانستان کیا کرے گی کیا سروائب کر پائے گی اس ٹریڈ دیکھیں آپ کا تمام انفرسٹرکچر، ایڈوکیشن، ہیلز، ہر چیز دیسٹرائی ہو جائے گی اکانومک کرائیسز آنے کے وجہ سے دوسری بات یہ ہے جو افغان گورنمنٹ ہے اس کا اپنے سیٹیزن پر کنٹرول لوس کر دے گی اور کرائیم ریٹس بڑھ جائے گا دیکھیں پاکستان میں اب جو ایک عام شہری ہے اس کے دل میں حکومت کے خلاف ایک نفرت پائی جا رہی ہے وہ کہہ رہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے ہمیں اپنے بیسک نیرسی بن رہی ہے ایک جو جس کی میڈیا کا انکم ہے وہ خود کو کیسے سروائب کرتا ہے جس سے کرائیم ریٹس بڑھ رہے ہیں تو یہ اگر افغانستان کیا سنیریو پہ لے لیں اپنے لوگ کریں گے کھانے پینے کوئی نہیں طلبان مار دے لیں تو مار دے لیکن ہم جلسے کریں گے اتجاز کریں گے پسات کریں گے تھرڈ ایشو ہے کہ افغانستان میں ٹیررزم ہو سکتی ہے اب ٹیررزم کیسے ہوگی؟ دنیا امریکہ اور انڈیا پہلے جو افغانستان کے لوگوں کو فنڈ کرنے کے نام پر افغانی گورنمنٹ اشرف گھنی کی حکومت کو فنڈ کر رہے تھے اب اگر انہوں نے وہی فنڈنگ دائش کسی کے سکے تو نہیں لگتے دائش کو پیسے ملیں گے دائش کہیں گے کوئی بھی اسلامی گروپ پہ ٹیررزم گروپ پہ اسے کہیں گے آپ افغانستان میں کا من خراب کرو تو ہوا گئے افغانستان میں آگا تو افغانستان کا کیا ہوگا؟ میں ایک انڈیا جنرلیسٹ کا ایک اپنین سن رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جان بوجھ کے لیے گیا امریکہ نکل گیا ہے تالبان اپنے حکومت کو سنبھالنے سکیں گے جس طور سے کنٹری میں سیول وار سٹارٹ ہو جائے گے سیول وار کہتے ہیں کہ ایک ہی کنٹری میں دو ڈیفرنٹ گروپس بن جاتے ہیں جو پاور کے لیے لڑتے ہیں جو حالات اتنے خراب ہو جائیں گے لوگ تالبان کے بالکل سامنے آ جائیں گے پھر امریکہ پھر اپنے پاؤں جمع کے اس لیے افغانستان میں انٹر ہو سکتا اور اس بار اسے گلکل ریزسٹنس فیس نہیں کرنی پڑے گی اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے سکیورٹی کنسر کیا ہیں؟ دیکھیں یو ایس اے نے اس وقت لیفٹ کیا جب افغانستان کی گورنمنٹ فرجائل ہے وہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی ہو سکتی وہ خود کو سسٹین نہیں کر سکتی دوسری طرف جو افغانستان کے اردگرد کے سراؤنڈنگ کٹریز ہیں پاکستان، انڈیا، سنٹرل ایشنز، کازگستان، یہ وہ وغیرہ پھر اوپر چائنا، رشیا وہ غور سے دیکھ رہے ہیں افغانستان کی سیچویشن کو افغانستان کی جو تالبان کی حکومت ہے اگر افغانستان میں پیس مینٹین کرنے میں سبسیسفل ہو جاتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ریلیشنز بنائیں گے ہم اس کے ساتھ ریلیشنز نہیں بنائیں گے اب اگر افغانستان میں دائش اور کوئی بھی اردگنزیشن آ جاتی ہے تو جس کی وجہ سے پھر افغانستان پھر علیت ہو جائے گا افغانستان کے آپ جس قدر بھی ورس نیسے خود بلیٹ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھرٹ ٹیرریزم آ سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے نیچٹ ہے کہ جب زیاہ کے دور میں یہ وارز ہوئی تھی اس اس آر والا معاملہ ہوا تھا تب 3 ملین ریفیجیز پاکستان میں آئیتے ہیں اب پھر پاکستان میں افغانستان کے حالات خراب ہوتے ہیں پھر ریفیجی پاکستان میں آتے ہیں اور یہاں جو آپ کے فیڈرم منسٹر ہیں ان کا اپینینڈ ڈیفرنٹ ہے کچھ کہتے ہیں کہ ریفیجیز کو آنا چاہیے کچھ کہتے ہیں ریفیجیز کو نہیں آنا چاہیے تو ابھی سے آپ کے جو ایشیوز ہیں وہ بیلڈ ہونا سٹارٹ ہو رہے ہیں نیچٹ ہی ہے ایک آرگنزیشن ہے پشتون تحفظ مومنٹ وہ پشتونوں کی بات کرتے ہیں مطلب افغانیوں کی بات کرتے ہیں وہ اگر کنٹری میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ریفیجیز کو ہمارے افغانی بھائیوں کو ملک میں آنے دیا جائے کہ پہلے آپ کے وزیرستان میں طلبان سے آپ تنگ ہیں وہ سارے افغانی ہیں آپ پھر ایس طرح ان کی چیزوں کو آپ افورڈ کر سکتے ہیں جس سے سکیورٹی کنسرنز اور بڑھیں گے اب اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا افغانستان کو ریکاگنائز کیوں نہیں کرتے ہیں وہ کیا کوائنٹ آف بیو دیتے ہیں اپنا دیکھیں جو ویسٹرن بلاک ہے یورپین سٹیٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں جو طلبان کی حکومت ہے وہ ہومن ایپاورمنٹس کی بات نہیں کہتے ہیں وہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں عورتوں کو دھر میں قید کر کے رکھا ہوا ہے جب تک وہ عورتوں کو ازاد نہیں کریں گے عورتوں کو ایکول رائٹس نہیں دیں گے ہم انہیں افغانستان کی حکومت کو نہیں مان رہے یہ بہت ظلم ہے عورتوں پر ظلم کرتے ہیں پاکستان کیا کہتے ہیں پاکستان کہتے ہیں پاکستان میں تیلریزم پھر سے بڑھٹے لگ گئی ہے اور یہ بھی طلبان ہے یہ تب سے زیادہ ہونا سٹارٹ ہوئے جب سے افغانستان میں طلبان کی حکومت پاور میں آئی ہے جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے اپنے لوگوں کو ہم آپ کو نہیں مان رہے جبکہ چائنہ وہ جو ارد ارد کے کنٹریز ہیں وہ اینا کلوزی ابزرک کر رہے ہیں افغانستان کو اگر یہاں امان ہوتا ہے پھر ہم اس سے ٹریٹ کریں گے ہم پھر ان سے اپنے ریلیشنز بڑھائیں گے تو اور آل یہ سنیریو بلٹ ہوا ہوئے دیکھیں افغانستان میں طلبان نے ٹیک آور کر لیا ہے اب پاکستان کے بارے میں اس کا کیا سٹانس ہے پاکستان اس سے کیوں کہتا ہے یہ چیز لازمی ہونی چاہیے تھی پاکستان کہتے تھے کہ پولیٹیکل ڈیلوگ کو ہمیشہ فار فریور کے پاکستان کہتے تھے کہ بار کسی مسئلے کا حل نہیں ہے پاکستان یہ کہتا ہے دیکھیں کورن ڈیلوگ ہیں نا افغانی لوگ ہیں تو انہیں ایلیڈ کرنے والے بھی پہلے گورمنٹ کے امریکہ کے ہے is ڈیلے کے امریکہ ہیں اور انڈیا اپنے مطلب کی پلیسز بنا رہے ہیں اب طالبان کو انہیں افغانی ہے نا یہ جو اپنے افغانی لوگ ہیں تو گورمنٹ بھی افغانی کی ہونے چیئے اور افغانی گورمنٹ ہی اسے ایلیڈ کرنے چاہئے ہیں جب اشرا او گنی تھی پاکستان نے ہمیشہ اشراوگنی کو مشروع دیا آپ انکلوزر گورنمنٹ بنائیں انکلوزر گورنمنٹ اسے کہتے ہیں کہ تمام لوگ چاہے اشراوگنی پارٹی ہے تالبان ہے ڈیفرنٹ پور بینڈ ڈیفرنٹ انتی سٹی ڈیفرنٹ جتنی بھی نسلے ہیں تمام لوگوں کی مل کے گورنمنٹ بنائیں گے تو پھر معاملہ حال ہوگا ورنہ معاملہ نہیں ہوگا اشراوگنی نے بات نہیں مانی تالبان میں بغاور پیدا ہوئی جو انہوں نے حکومت گرا دی اب جب تالبان پاور میں ہیں پھر پاکستان انہوں نے کہتے ہیں کہ آپ انکلوزر گورنمنٹ بنائیں آپ تالبان پاور میں آگئے ہیں افغانستان ایک ایسا کنٹری ہے جس کی ایتنی سٹی میں بہت زیادہ ورائٹ ہے بہت زیادہ مختلف قومیں نسلے گروہ آباد ہیں تو پاکستان تالبان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ انکلوزر گورنمنٹ بنائیں تاکہ آپ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں اور تالبان ایسا نہیں کرے تالبان ایک طرف تو عام مافی کا اعلان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جو جو حکومت کے ساتھ دے رہے تھے سرکاری ملازم تو انہیں مافیا لیکن جب وہ دوبارہ ہسپیٹل میں اور رضل رضل کام کرنے آتے ہیں تالبان انہیں قتل کر گیتے ہیں ایسے کافی واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں تو اس طرح تالبان کون کرے گا جب انکلوزر گورنمنٹ ہونے چاہیے پاکستان ایسے امران خان سے ایک انٹریو میں پوچھا گیا کہ دیکھیں اب جو افغانستان میں عورتوں کا فیجر کیا ہوگا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ایک غلط خیال ہے کوئی بھائش ہے آکر افغان کے عورتوں کو ان کے حقوق دلا دے گا افغانی گورنمنٹ کو اپ ٹائم دیں افغانی حکومت کو اپ ٹائم دیں افغانی عورتوں کو اپ ٹائم دیں یہ اپنے حقوق وہ خاصل کر لیں گے لیکن وہ بریو ازبکستان لونگ اویٹڈ پاتھ تو انڈیا نوشن ازبکستان کئی سالوں سے چاہ رہا ہے کہ وہ جو عرابین سی ہے انڈیا نوشن سے وہاں تک اپنا کوئی روٹ بنا لے جس سے وہ ٹریٹ کر سکے ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ کیونکہ یہ ایک لینڈ لاک کنٹریز ہیں اس سے کوئی پروپر اوشنس نہیں لگتا یہ ٹریٹ نہیں کر سکتا پہلے پہ افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ اس نے ایڈیومنٹ کیا تھا لیکن وہ چل نہیں سکا اب اس نے طلبان کے ساتھ دوبارہ فروریڈ ٹو 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 ٹی ون میں یہ کیا ہے اب یہ پروڈیکٹ کیا ہے یہ ازبکستان کہتے ہیں میں چھ سو کلومیٹر کا روڈ بناؤں گا ریلوے روڈز بناؤں گا جو آپ کے جو لینڈ لاک سنٹریلیشن سٹیٹس ہیں انہیں ٹچ ہوگا افغانستان کو ٹچ ہوگا اور پاکستان پاکستان کے کراچی کے سی پورٹ پہ جا کے ملے گا یعنی کہ کابل اور کراچی کے سی پورٹ اس روڈ میں ٹچ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے وہ اپنے ٹریڈ کر سکے گا اب اس کا فیادہ کیا ہے افغانستان کو یہ فیادہ ہے کہ وہ لینڈ لوگ کنٹری تھا لیکن اسے ایک راستہ مل گیا افغانستان کو یہ فیادہ ہے کہ انفرسٹرکچر آ رہا ہے روڈز بنائے دیکھیں دنیا پاکستان میں یہ کوئی بھی کنٹری ہے وہاں انفرسٹرکچر تب ہوتا ہے جہاں آپ کو راستے ملیں روڈز ملیں پھر وہاں سے لوگ اپنے ٹرانسپورٹیشن کر سکتے ہیں تو افغانستان میں انفرسٹرکچر آ جائے گا اور پاکستان کو تو پیدا ہی پیدا ہے پاکستان میں کوئی کانمی ہے ریلیشنز ہے کیونکہ سی پورٹ ہمارے ساتھ ہے عرب کنٹریز ہیں وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں اس پوائنٹ پر جو آپ کو چیز ریالائز کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے یہ میڈ فائر ایچ ایڈر ہے کیوں افغانستان کو پاکستان کی بہت ضرورت ہے کیوں پوری دنیا ہم افغانستان کی طالبان کے حکومت کو سائیڈ لائن کر دے یونائٹی نیشن کا ادارہ ہے کانفرنس ہے وہ اسے نہیں بلا رہے کوئی انٹرنیشنل آرگنزیشن ہے ہومن رائنس ہے ایکانمک آرگنزیشن ہے سار کا ادارہ سمجھ لیں ای سی او سمجھ لیں کوئی بھی ہے وہاں افغانستان کو وہ نہیں بلا رہے پاکستان افغانستان کو پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی بہت سپورٹ کر رہے ہیں امران خان جا جائے گا یونائٹی نیشن کے اطارے میں امران خان کہے گا افغانی افغانستان کی حکومات کی مدد کریں افغانیوں کی مدد کریں تو اگر افغانستان کو ریپریزنیشن چاہیے تو ان کی مجبوری ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے اب پاکستان پاکستان کے مجبوری افغانستان کے ساتھ جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں اس نے حالات امپروب کرنا پڑے گا کیوں یہ جو سنٹرل ایشن سٹیٹس ہیں اگر آپ ان کے ریسورسز ان کے پیسے کو خود یوٹیلائز کر کے دنیا کی ایک بھرتیوئی نیشن بننا چاہ رہی ہیں تو افغانستان کے حالات اچھے ہوں گے تو سنٹرل ایشن سے آپ کے حالات اچھے ہو سکیں گے تو دونوں کی مجبوری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے ابھی تک میں نے آپ کو جو پوائنٹ سمجھائے ہیں انہیں میں سمرائز کرنے لگوں اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کچھ حال ہو پاکستان کامیاب ہو تو اس کے لئے افغانستان میں پیس ضروری ہے اور افغانستان میں پیس انکلوزید گورنمنٹ سے آئے گا لیکن اگر افغانستان چاہتا ہے کہ پوری دنیا اسے مانے تو اسے وومن رائٹس دینے پڑے گے لیکن پاکستان کو سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں انہیں بھی دیکھنا پڑے گا اور آپ نے یہ نہیں بھولنا اگر پاکستان کے لئے افغانستان اس لئے ضروری ہے کہ وہ سنٹرل ایشینز تک ہمارا پاتھوے ہے ہم سنٹرل ایشینز تک وہاں سے اجیس کر رہے ہیں اس کے لئے لاؤ اگر کوئی اور ٹاپک ہے اور اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں میں کوشش کروں گا اس پر بھی آپ کے لئے کوئی ویڈیو بنا سکوں اور مجھے بار بار ریکویسٹ آ رہی ہے کہ سب جس طرح آپ نے جنرل سائنس ابیلٹی کے جنرل سائنس کے سیکشن کو کمپلیٹ کیا ہے اسی طرح ہمیں ابیلٹی سیکشن پر بھی ویڈیو چاہیے جو سارا میتھمیٹکل پورشن ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ابیلٹی کے لیکچرز بھی ٹلیور کر سکوں کوئی کنفیون ہو تو ڈو آسک می تو میں کوشش کروں گا